اسلام علیکم فینڈز کیسے ہم امید کرتا ہوں تو ہم لوگ خریہ سے ہوں گے الحمدلللہ میں بھی خیر اس ویم ویلکم کرتا ہوں آپ کا یوٹیوب چینل ریٹنگ فیکٹری میں فینڈز آتے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں تبا خیر حاضر جیسا جب ہی اپنے سکرین پر ایک ویڈیو پلے ہوتی ہو دیکھیں اس قسم کی ویڈیو کیسے ایڈٹ کی جاتا ہے کائن ماسٹر کے اندر چلنگ چلنگ چلتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور کائن ماسٹر کو اپن کر لیتے ہیں لیکن ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جو سماؤ چینل پر پہلی دفعہ رہے ہیں ہمارے چینل ریٹنگ فیکٹری کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ دیئے بیل ایکن کو بھی لاس وی کلک کی جائے گا تاکہ آنے والے ہر ویڈیو کے نوٹرکیں سب سے پہلے آپ کے پاس پوائنچ سکیں تو چلنگ سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو اپنی موبائل سکرین میں اوپن کر لینا ہے جس طرح سے میں نے اپنی موبائل سکرین میں کائن ماسٹر کو اوپن کر رہا ہے اوپن کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے پلس وال آئیکن پر کلک کرنی ہے اور یہاں پر آپ نے 9.16 والی ریشو کو سلیٹ کر لینا ہے سلیٹ کر لینا کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس قسم کا انٹر فیس اوپن ہوگا تو آپ نے میڈیا میں جانے اور یہاں سے آپ نے پچر ایڈ کر لینا ہے جس کی اوپر آپ اپنا سٹیٹس بنانا چاہتے ہو ٹھیک ہے تو یہ پچھر میں نے ایک ایڈ کی ہے اس کو میں یہاں سے اوکے کرتا ہوں اس کو سیلیٹ کرتا ہوں اور یہاں سے اسیزر والے ایک ساتھ جو آپشن ہے اس کو میں سیلیٹ کر کے اس کو سپلٹ ٹو فٹ سکرین کرنے کے بعد اس طریقے سے زوم کرنے کے بعد یہاں سے دونوں کا پس میں ملا دیتا ہوں اور اس کی لینٹھ میں بڑھا کے جتنا آپ سٹیٹس بنا چاہتے ہیں اتنی آپ اس کی لینٹھ کر لیں ٹھیک ہے ابھی دوبارہ اس کو میں سیلیٹ کروں گا اور یہاں سے میں جاؤں گا وگنیٹی والے آپشن میں اور یہاں سے وگنیٹی کو جو ہے انیبل کر دوں گا اور یہاں پر جاؤں گا ایڈجیسمنٹ والے آپشن میں اور یہاں سے اس کی برائٹنس بلکل کم کر دینی ہے کنٹراس کو بڑھا دینا ہے اور سیچوریشن کو بھی آپ نے بڑھا دینا ہے اس طریقے سے ٹھیک ہے ابھی آپ نے اس کے اندر کٹ لگانے ہے پچر کے اندر کٹ لگانے ہے پوائنٹ سیکنڈ کے بعد آپ ایک کٹ لگا لیں یہاں پر اس طریقے سے آپ نے سیزر میں جانا ہے اور یہاں سے آپ نے کٹ لگا لینا ہے پھر آپ نے پوائنٹ سیکنڈ کے بعد ایک اور کٹ لگا لینا ہے اس طریقے سے یہاں پر ٹھیک ہے پھر ایک اور کٹ لگا لینا ہے آپ نے پوائنٹ سیکنڈ کے بعد اس طریقے سے ابھی جو یہ کٹ ہیں ان کے اندر ہم نے ایڈ کرنا ہے اپنا ٹرانزیکشن ایفیکٹ ٹھیک ہے تو یہ برش ڈرائنگ والا ایفیکٹ ہے یا کافی اور بھی ایفیکٹ ہیں جو آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں آپ ایڈ کر لیں تو یہاں سے میں فرسٹ والے پر یہ ایڈ کر لیتا ہوں اور سیکنڈ والے کو دوبارہ یہاں سے کٹ والا اپشن کو سلیٹ کرتا ہوں اور یہاں پر میں ایک اور ٹرانزکشن ایفیکٹ ایڈ کر لیتا ہوں اور تھرڈ والے کو پھر سلیٹ کرتا ہوں اور یہاں سے ایک اور ٹرانزکشن جو ایفیکٹ ہے اس کو ایڈ کر لیتا ہوں ابھی ہم نے اس کے اوپر ایک ایفیکٹ لگانا ہے جو ملٹی لائٹ والا ایفیکٹ ہے اس کا لنک میں آپ کو دسکرپشن باکس میں پروائیڈ کر دوں گا وہاں سے جا کے آپ نے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے تو یہاں سے ہم لیئر میں جاتے ہیں میڈیا میں جاتے ہیں اور یہاں پر ہم وہ والا جو ایفیکٹ ہے ہمارے پاس اس کو ہم یہاں سے ایڈ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں سے میں اس کو ایڈ کرتا ہوں اس طرح سے اور یہ سیزر والے ساتھ جو آپشن ہے اس کو سلیڈ کروں گا اور سپلٹ ٹو فٹ سکرین کر دوں گا اس طرح سے دوبارہ اسی کو سلیڈ کروں گا جو ہم نے ایفیکٹ ایڈ کیا ہے اور یہاں پر جائیں گے بلنڈنگ والے آپشن میں اور یہاں سے میں جانے کے بعد اس کو سکرین کر دوں گا یہاں پر اس طرح سے ٹھیک ہے یہ کچھ اس قسم کا ایفیکٹ ہے جو ہمارے سامنے شو ہو جائے گا اور یہاں سے جو فالتو ایریا ہے اس کو ہم یہاں سے کٹ کر دیتے ہیں ہمیں ڈیلیڈ کر دیتے ہیں اس طرح سے آپ نے کٹ کر دینا ہے ابھی ہم نے اپنا سانگ ایڈ کرنا ہے جس کیوں پر ہم سٹیٹس بنانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں سے میرے پاس ویڈیو ہے ویڈیو کو میں ایڈ کروں گا اور اس کا آڈیو میں ایکسٹریکٹ کر لوں گا اگر آپ کے پاس آڈیو ہو تو آپ آڈیو میں جانے کے بعد یہاں سے آپ ڈریکٹ آڈیو بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو اگر ویڈیو ہو تو اس کو کیا کرنے ہوتا ہے لیئر میں جاتے ہیں میڈیا میں جاتے ہیں اور یہاں سے وہ ویڈیو ہم نے ایڈ کر لیا ہے اس طرح سے اس ویڈیو کو ایڈ کی ہے اور یہاں سے اس کا جو آڈیو ہوئے وہ ہم ایکسٹریکٹ کر لیں گے یہاں سے ایکسٹریکٹ آڈیو پر کلک کروں گا آڈیو ایکسٹریکٹ ہوگے نیچے آ گیا ہے اور ویڈیو کو یہاں سے ڈیلیڈ کر دوں گا ٹھیک ہے اور جو آڈیو ہے بلکل ہمارا پرفیکٹ بیٹھا ہے ہمارے بیگراؤنڈ کے حساب سے ٹھیک ہے اگر فالتو ایریا ہو تو آپ یہاں سے اس کو کٹ بھی کر سکتے ہو اس طرح سے جیسے میں یہاں پر کٹ کر رہا ہوں اب امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ آگئی ہوگی اتنی کس طرح سے ہم نے یہاں پر افیکٹ وغیرہ ایڈ کرنا ہوتا ہے یا کس طرح سے کٹ کرنا ہوتا ہے فالتو ایریا ٹھیک ہے تو یہ کر لینے کے بعد ابھی ہم نے پکسل لیپ کے اندر اپنی جو آڈیو ہے ہماری اس کے جو لیرکس ہیں ہم نے ان کو ملٹی کلر کے اندر لکھ رکھا تھا اگر آپ کو نہیں پتا کہ وہ کس طریقے سے لکھتے ہیں تو اس کا لنک میں آپ کو پروائیڈ کر دوں گا ویڈیو کا آئی بٹن میں بھی آپ کو مل جائے گا یہاں پر اوپر اور جو رسکرپشن باکس ہے وہاں پر بھی آپ کو مل جائے گا کہ آپ کس طریقے سے پکسل لیپ کے اندر ملٹی کلر ایفیکٹ جو ٹیکس والے ایفیکٹ ہیں ان کو کس طریقے سے آپ لکھ سکتے ہو ٹھیک ہے جیسے جنید رائٹ اوفیشل ایک چینل ہے وہ کر رہا کہ جو ٹیکس ہے ان کو ایڈ کرتا ہے کہ ایک ٹیکس ہوتا ہے لکھا ہوا اس کے اندر مختلف کلر جو ہوتے ہیں ان کو ایڈ کیا ہوتا ہے تو اس کو ہم سب سے پہلے تو ہم نے یہاں سے لیئر میں جانا ہے میں نے لکھ کے رکھیں ہوں میں آپ کو بتاؤں گا کس طریقے سے لکھنے ہیں تو ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی اور آپ لوگ ویڈیو کو چھوڑ کے چلے جاتے ہو تو آپ وہ ویڈیو آپ کو مل جائے گی دسکشن بوکس میں تو وہاں سے جا کہ آپ نے اس ویڈیو کو دیکھ لینا کس طریقے سے ہم پکسل لیپ کے اندر ٹیکس جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں تو یہاں سے لیئر میں جاتا ہوں میڈیا میں جاتا ہوں اور یہاں سے وہ ٹیکس میں نے لکھ چک ہوں تو ان ٹیکس کو میں یہاں سے ایڈ کر لیتا ہوں ٹیک ہے تو فرسٹ والا ہمارا یہ ٹیکس تھا یہاں سے ہم فل سکرین کر دیتے ہیں تاکہ صحیح طریقے سے ہم کو سمجھ آئے دیکھ سکیں ہم تو یہاں پر میں اس کو لکھا ہوئے ہمارا ٹیکس کو میں یہاں پر نیچے ایڈ کرتا ہوں اس طریقے سے اور یہاں سے ہم پلے کرتے ہیں جہاں سے ہمارے لیرکس ہو رہے ہیں شروع تو وہاں پر ہم ٹیکس کو ایڈ کریں گے ٹیک ہے تو میں سٹارٹ میں جا کے ویڈیو کو پلے کرتا ہوں ٹیک ہے تو یہاں سے ہمارا جو لیرکس ہیں وہ شروع ہو رہے ہیں یہاں سے دوبارہ پلے کر کے دیکھتے ہیں ٹیک ہے تو یہاں پر دوبارہ جو آگے نیکسٹ آئے گا تو یہاں سے ہم اس کو کٹ لگا دیتے ہیں اور اس کی لیندھ جو نیکسٹ والی کیا تھوڑی سی بڑھا دیتے ہیں یہاں تک ٹیک ہے دوبارہ یہاں سے اس کو پلے کرتا ہوں کیونکہ یہاں سے دوبارہ پھر وہی جو لیرکس تھے وہ دوبارہ بودھ رہا تھا ٹیک ہے جہاں پر آپ کے لیرکس ختم ہو رہے ہیں وہاں یہاں اپنے ویڈیو کو سٹاپ کر لینے گا جو فالت ہو رہی ہوگا اس کو آپ نے وہاں سے اس طرح کیسے کٹ کر لینا ہے ٹیک ہے آگے جو نیکسٹ ہے دوبارہ لیر میں جائیں گے میڈیا میں جائیں گے اور یہاں سے ہم نے پہلے سے پی این جی لکھ کے رکھی ہوئی ہیں تو وہ ہم دوبارہ یہاں سے پی این جی کو نیکسٹ جو لیرکس ہیں اس کی پی این جی کو یہاں پر ایڈ کر لیں گے اور اس طرح سے یہاں پر ایڈیسٹ کریں گے اور یہاں سے اس کو دوبارہ ویڈیو کو پلے کروں گا جہاں پر لیرکس ختم ہوتا ہے وہاں پر ویڈیو کو سٹاپ کر لیتے ہیں اور سیزر والی آپشن پر جاننے کے بعد جو فالت ہو رہی ہوتا ہے ٹیکس کا اس کو یہاں سے کٹ کر لیتے ہیں دوبارہ لیر میں جاتے ہیں میڈیا میں جاتے ہیں اور جو تھرڈ والی ہماری لیرکس ہے اس کو ہم یہاں سے ایڈ کر لیتے ہیں اس طریقے سے اور اس کو بھی بڑا کرنے کے بعد سائز میں یہاں پر نیچے جہاں پر پہلے ایڈ کیے تھے وہاں پر اس کو بھی ایڈ کر لیتے ہیں اس طریقے سے ٹھیک ہے سلیٹ کر لیتے ہیں یہاں پر رکھ لیتے ہیں اور دوبارہ اس کو پلے کرتے ہیں اور جو اینڈ تک ہمارا بس یہاں تک ہے تو اس کو مفال تو بھی جو اس کا یہاں سے ہم کٹ کر لیتے ہیں سمپل سا کام ہے اتنا مشکل کام نہیں ہے ابھی تک آپ کو کائن ماؤسٹر یوز کرنا آ ہی گیا ہوگا کیونکہ مختلف ویڈیوز آپ دیکھتے ہیں اپلوڈ میں نے بھی کافی ویڈیو کیا ہے تو آپ دیکھ کے سمجھ جاتے ہوں کہ ان کو کس طریقے سے ہم نے اپنی ویڈیو میں جو لیلکس وغیرہ ہوتے ہیں یا ٹیکس وغیرہ ہوتے ہیں اس کو کس طریقے سے ایڈ کرنا ہوتا ہے تو ابھی ہمیں اپنا لوگو ایڈ کریں گے تو یہاں سے میں لیئر میں جاؤں گا میڈیا میں جاؤں گا اور یہاں سے اپنے جو چینل کا لوگو ہے ایڈیٹنگ فیکٹری کا اس کو ہم یہاں سے ایڈ کرتے ہیں اس طریقے سے چھوٹا کرنے کے بعد یہاں پر میں اوپر اس کو ایڈجسٹ کروں گا اس کورنر کے اندر اور اس کی جو لیندھ ہے اس کو بڑھا کے میں اندر تک لے جاؤں گا ہمارے جو ویڈیو ہے اس کو اندر تک ٹھیک ہے تاکہ پوری ویڈیو پر ہمارا جو لوگو ہے وہ آ سکے ٹھیک ہے تو ابھی ہم نے صرف انمینیشن اور اوٹ امینیشن دینی ہے تو میں ٹیکس کو سلیٹ کروں گا اور اس کو انمینیشن دے دیتے ہیں آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی انمینیشن دے سکتے ہیں تو میں اس کو یہ سلائیڈ لیفٹ والی انمینیشن دے رہا ہوں اور اوٹ امینیشن جو ہے اس کو میں یہاں سے کوئی اور دے دیتا ہوں جیسے سلائیڈ اپ دے دیتا ہوں ٹھیک ہے 0.5 دونوں کی سپیڈ کر دیتا ہوں اس طرح سے اس کو ہی میں انمینیشن جو ہے وہ پاپ والی دے دیتا ہوں 0.5 اور جو اوٹ امینیشن ہے وہ ہم اس کو کوئی اور دے دیتے ہیں یہ فیٹ دے دیتے ہیں 0.5 ٹھیک ہے اس طرح سے آپ انمینیشن اور اوٹ امینیشن دیں گے تھوڑا ٹیکس کے اندر جو اچھی لوگ ہے وہ آ جاتی ہے ٹھیک ہے تو سلایڈ انٹر آپ دیتے ہیں اس کو انمینیشن اور یہاں سے آؤٹ امینیشن اس کو سلایڈ انٹر یہاں سے دیکھ لیتے ہیں کوئی سلایڈ آپ دے دیتا ہوں ایک زیر اپ دیتا ہوں ٹھیک ہے تاکہ اوپر کی طرف نیچے سے آیا اوپر کی طرف نکل گیا اور یہاں سے پھر سا کوئی انمینیشن ہم کوئی اور دے دیتے ہیں جیسے ہم دیتے ہیں سلایڈ پاپ اوپن دے دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کو 0.5 سپیڈ کا دیتے ہیں اس کو بھی ہم سلائڈ رائٹ دے دیتے ہیں 0.5 اس کی بھی سپیڈ کا دیتے ہیں اس طریقے سے ٹھیک ہے ابھی ہمارا سٹیٹس بلکل تیار ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طریقے سے کلر کے اندر بھی جو ہے ڈیفیرنٹ ہے جو ٹیکسٹ کے اندر کلر ڈیفیرنٹ ہے اور جو ہمارا اوپر ایفیکٹ لگا ہوا ہے لائٹنگ والا وہ بھی الگ ہے تو اس کا لینک میں آپ کو ایفیکٹ کیا پروائیڈ کر دوں گا فرسٹ کومیٹس میں بھی آپ کو پین کر دوں گا ڈسکریشن بلکس میں بھی آپ کو مل جائے گا تو وہاں سے جا کے آپ نے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے ٹھیک ہے فرنڈس تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی یہاں سے بھی میں آپ کو سیچو سیو کرنے کا آپشن بتا دوں تو یہاں سے آپ نے ارو پر کلک کرنے اور یہاں سے آپ نے ٹوینٹی ٹین پر رکھنے کے بعد آپ آپ نے اس کی جو ریٹ ہے اس کو ہائی کر لینا ہے اور آپ نے یہاں سے ایکسپورٹ پر کلک کریں گے تو آپ کا جو سٹیٹس ہے وہ سیو ہو جائے گا تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمیں چینل کو سبسکرائب لائک کومیٹس سیکشن میں اچھا سا کومیٹس لازمی کیجئے گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو ہم دیر سارا خیاد رکھیں گا تو ہمیں یاد رکھیں گا لہنے کے بعد